نیوزیلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا کہ جہاں پر کورونا فری ڈیکلیئر کیا گیا اور یہ پہلا ملک نہیں تھا اس سے پہلے آٹھ مزید ممالک کی اسٹیٹس حاصل کر چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازم ناظرین منگل کو جب جسندہ ایرڈن جو کہ نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ کورونا کیسے سے بلکل فری ہو چکا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوئے دنیا کے میڈیا نے ان کی بڑی پذیرائی کی اور ان کو بڑا ایک اچھا ٹائٹل دیا کہ وزیراعظم کی صلاحیتیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کرونا پر قابو پایا گیا انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا گیا جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اسی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو نیوزیلینڈ آسٹریلیا کے بلکل پروس میں ایک ملک ہے جن کی آبادی تقریباً سو پچاس لاکے قریب ہے بڑا چھوٹا سا گر آپ پاکستان کا شہر لیٹسے گجرانوالا دیکھ لیں تو شاید اس کی آبادی اتنی ہوگی اتنی سی آبادی پر یہ ملک قائم ہے بڑا ڈسپلنٹ بڑے نائس لوگ ہیں کیوی لوگ نیوزیلینڈ کی جو لوگ ہیں بڑے پرسکون آپ پڑے کریٹیس آپ کو نظر آئیں گی آپ نے وہ کرائش چیز کے واقعے دنوں میں ان لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی بہت سی یہ بلکل واقعی ایسے ہی لوگ ہیں اب وہاں پر کرونا بلکل جو ہے وہ کلیر ہو گیا اس سے پہلے ان کی حالت یہ تھی فیبرری میں جب یہ کرونا کے کیسز آئے تھے تو ان کے پاس گیانہ سو باون کیسز کی وہاں پر جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوئے جس میں سے بائیس اموات ہوئیں اس میں اور اس کے بعد ان لوگوں نے فوراں اس پر عمل کرتے ہوئے جو پالیسیز اختیار کی سب سے پہلے سوشل ڈیسٹنسنگ کارنوں نے جو فارمولا تھا اس کو اپلائے کیا کپلیٹ لوگ ڈاؤن میں چلے گئے بلکل جسے ہائیبر نیشن اگر آپ کہیں تو یہ اس میں چلے گئے کہ وہاں لوگوں کا ملنا ملانا ختم ہو گیا ان کی محفلیں چوپالیں بیٹھ کے ہیں وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی سکولوں میں کالوجیز میں شاپنگ سینٹرز میں ایک واقعی جو انہوں نے کرفیو کا اور بغیر کرفیو اس طرح کا جس پہ امپوز کیا گیا ہو لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی حکومت کی باتیں سنی کرونا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پروگرام دیکھیں کیونکہ یہاں پر شہر خواندگی جو ہنڈر پرسنٹ ہے اگر آپ نیوزی لینڈ کی جو لوگوں کی دولت کا اندازہ کریں تو یہ دنیا میں پانچویں نمبر پڑھاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہانگ کانگ ہے سنگپور ہانگ کانگ ہے تائیوان ہے امریکہ ہے اسٹریلیا اور اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے اور یہ پانچویں ویلتی لوگ وہاں پر رہتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کی ان لوگوں کو اتنی زیادہ جو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہر ایک کے دماغ میں ایسی سچویشن نہیں تھی اب بہت سے لوگ اس صورتحال کو پاکستان کے ساتھ implement کر رہے ہیں اور بار بار پاکستان کی جو حکومت اور وزیراعظم پر اس کا جو ہے وہ لوگ اپنا نزلہ گرا رہے ہیں ٹھیک ہے head of the state ہے انہی کے اوپر الزام تو آئے گا انہیں لینا بھی پڑے گا لیکن اگر دیکھا جائے ہم لوگ چونکہ جسندہ آرڈن کو وہاں کا وزیراعظم چاہتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ عوام بھی نیو زیلنڈ جیسی ہی ہو جائے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے وزیراعظم کی یا ان ہیلتھ کی جو پولیسیز تھی ان پر لبیک کی مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ماسک اگر آپ دیکھیں تو کس طرح پینا جاتا تھا ناک کی بجائے اس کو آپ سر کے پیچھے لوگوں نے پینا ہوتا تھا محفلیں اسی طرح چلتی رہی ہیں بیٹھ کے اسی طرح ہوتی رہی ہیں عید کی شاپنگیں اسی طرح ہوتی رہی ہیں یہاں پر ریسٹر آیا آپ یقین کریں وہاں پر بلکل کرفیو کی حالت تھی لیکن ہمارے عید کی شاپنگ میں کس طرح جب کھلا تو لوگوں نے پھر اس کا مظاہرہ کیا اب حکومت میں اس کی ذمہ داری آتی ہے ایک حد تک لیکن آپ کو اپنی صحت کا جب آپ خود ہی اپنی صحت کا یا اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا لوگوں نے خود لا پروائی کا اظہار کیا باہر آئے ملنا ملانا چلتا رہا اور اس وجہ سے کرونا جو وہ مزید پھیلتا رہا انہوں نے وہاں پر اپنے بورڈر سیکیور کر دیا لاک ٹاؤن کر دیا بلکل اور ویسے بھی ایک آئی لینڈ اتنی زیادہ وہاں پر پپولیشن باہر ہوتی نہیں ان کے لوگوں تو ان کے لئے بڑا ایزی تھا لیکن ہمارے پاکستانی چونکہ اٹھانوے لاکھ پاکستانی دنیا بھر میں اور جو ہی کسی کو خبر ملی کہ کرونا ہوا ہے اس کو مسئلہ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان جائیں گے اب ایسے میں بہت سارا پریشر گرمنٹ پر پڑا اس میں سے بہت سے لوگ سلپ تھرو ہوئے چھے پرسنٹ لوگ جو اوورسیز تھے ان میں سے ان میں یہ مسائل تھے اور وہ لے کر آئے کرونا لیکن بہت سا جو کرونا تھا وہ آپ آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد کیسے پھیلا اور ساری سٹوری آپ لوگ جانتے ہیں لیکن اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی لوگوں کی ہم مسائل ضرور دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر نے آپ سے کہا کہ شروع میں کہ یہ ایک فلو ہے تو ساری دنیا کو یہ پتہ تھا ایک فلو ہے اور واقعی فلو کے سمٹمز ہیں چھینکیں بھی اس میں آ رہی تھیں اس میں آپ کا سر بھی درد کر رہا تھا آپ کو آپ کی جسم میں بھی درد ابھی تک وہ فلو کی سمٹمز ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا جو کرونا وہ آٹومیٹکلی ٹھیک بھی ہو گیا اب آئیسولیشن میں رہنے کی وجہ سے اور دوائی تو ہے ہی نہیں اس کی اب جو ہدایات پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملتی رہی وہ ہی ہدایات جو تھی پریزنٹ آف یو ایس کو ملی یا ایون پرائم منسٹر آف نیو زیلینڈ جسنڈا ارڈن کو بھی ملی لیکن جب انہوں نے یہ اپنی عوام کی طرف فلٹر ڈاؤن کی تو لوگوں نے سنا ابھی جو کرونا سے ایک اور جو بڑی تشویشناک بات ہے کہ عام لوگ تو اس کا شکار ہو رہے ہیں جن کی ہمیں نمبرز میں پتہ چلتا ہے صرف لیکن شو بس کے ستارے پاکستان کے کھلاڑی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اور پاکستان کے میڈیا کے لوگ ان لوگوں کی اکثر ویڈیوز ٹوٹر پر اور سوشل میڈیا پر تواتر سے آ رہی ہیں عمران خان ہمارے اینکر بہت اچھے دوست ان کو ابھی ریسنٹلی ویڈیا میں نے دیکھی اور میں نے پوری ویڈیو ان کی دیکھی بڑے غور سے دیکھی کہ کس طرح وہ کرونا سے لڑنے کے لیے وہ خفاظتی انتظامات کرتے رہے کس طرح وہ گھر میں کپلے چینج کرتے تھے کس طرح ان کے گھر میں کچھ چیز آتی نہیں تھی وہ آئیسولیشن میں تھے اس کے باوجود ان کی فیملی کے لوگوں کو اس میں اب دو سبق ہیں ایک تو یہ کہ کرونا اگر آپ کو ہونا ہے تو وہ ہونا ہے اس سے آپ بات نہیں سکتے دوسرا اہم سبق یہ تھا کہ ان کی مثال سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اب چونکہ ہمیں تو کرونا ہونا ہی ہے چلے لاپروائی کریں باہر نکل دیں جو مرضی کریں تو ان کی ویڈیو سے آپ غلط سبق نہ لیجئے گا اس کو ایک مثال کے طور پر رکھیں اپنی طرف سے کوشش کریں باقی آپ مسلمان ہیں ہمارا کی دعا کہ اللہ کی ذات ہم سب کو محفوظ اور اس میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں تاکہ ہم سب لوگ جو ہے اگلے دوزار اکیس میں ان تمام مسائل سے گزر کر دوبارہ ایک دوسرے سے میریں